خصوصی پارلیمانی اجلاس آئینی ترمیم پر ڈیٹ لاک برقرار خرشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا خصوصی پارلیمانی اجلاس آئینی ترمیم پر ڈیٹ لاک برقرار ہے خرشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم اس پر بات کریں گے وقاس سہمہ سے جی وقاس بتائیے گا جی بلکل دیکھیں سوسی پارلیمانی کمیٹی کا آج ساتھویں اجلاس ہے جس میں تمام جو حکومت اور اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں جن میں پاکستان پیفرز پارٹی مسلم لی نون جے یو آئی فے کے علاوہ دی گئے جو ارکین فارلیمٹ کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ارکین آج میں اجلاس میں شریف ہوئے ہیں آج کے اجلاس میں جو سیاسی جماعتوں کے جانب سے مجوزہ آئینی ترامین سے متعلق جو ڈراف پیش کیے گئے تھے ان کا جائزہ لیا گیا جن میں پاکستان پیفرز پارٹی مسلم لی نون جے یو آئی فے کے جانب سے جو آئینی مصفدے جو پیش کیے گئے تھے ان کا جو باریک بینی سے جائزہ لیا گیا جس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور سترہ اکوبر کو آئینی ترامین سے متعلق جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جیرمن کمیٹی خورشی شاہ کی جانب سے جو زیلی کمیٹی بنائی کی تھی ان مصفدوں کی روشنی میں ایک مصفدہ تیار کرنے سے متعلق سیاسی جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ اس زیلی کمیٹی میں مزیر قانون آزم مسیح طارق جو وہ کمیٹی کے کنوینئر ہیں ان کو واضح طور پر ہدایہ جاری کی ہی ہے کہ سترہ تاریخ سے کب تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ایک مصفدہ تیار کیا جائے اور وہ مصفدہ زیلی کمیٹی کے جان ساتھ میں نزدی بھی پیدا ہوئی اس وقت جب عملو علی خان کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ تمام عرقینے کمیٹی جو برستر گوھر کے علاوہ تمام عرقینے کمیٹی بدزائیں کر رہے ہیں جس پر اپوزیشن لیڈر عمر یوب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ اون ہوتے ہیں اس پر بات کرنے والے جس پر عملو علی خان اور اپوزیشن لیڈر عمر یوب کے درمیان تک جملوں کا تبادلہ ہوا جس سے بعد یہ کمیٹی کا جلاز ختم کر دیا گیا ہے اور آپ سے کچھ پہلے اور شیشہ کی جانب سے یہاں پر میڈیا سے گفتگو کی گئی اور کی جانب سے کہا گیا کہ کمیٹی خصوصی کمیٹی کا جو آٹھا اجلاس ہے وہ سترہ اکتوبر ساڑھے تین بجے طلب کیا گیا ہے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان آئینی مسفدہ سے متعلق جو مشاورت ہے وہ جاری ہے بنیادی طور کے اوپر آج این پی کے جانب سے بھی آئینی ترمین سے متعلق مسفدہ جو آج کمیٹی میں پیش کیا گیا اور مجموعی طور پر آئینی ترمین سے متعلق چار مسفدے اس و اور ان تمام مسفدوں کی روشنی میں ایک مسفدہ کی تیاری کے لیے زینی کمیٹی کام کر رہی ہیں صحیح وقاس احمد آپ کا شکریہ